دیئر ویورز السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نرسنگ ویڈ فرمان آج کے ہماری ویڈیو انتہائی اہم ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم منٹل ہیلتھ نرسنگ کے ایک انتہائی اہم یونٹ کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے سوسائیڈ جس کو اردو میں خودکشی کہتے ہیں تو یہ یونٹ دیکھ کر آپ لوگوں کے ذہن میں ایک ویسٹن آ سکتا ہے کہ ہم سوسائیڈ کا یونٹ منٹل ہیلتھ نرسنگ میں کیوں پڑھتے ہیں تو اس کا ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ سوسائیڈ کہتے ہیں خودکشی کو اپنا آپ ختم کرنا اپنی جان لینا تو یہ ایک نارمل بیہیوئر نہیں ہے جب ایک پرسن سوسائیڈ کرتا ہے یا سوسائیڈ اٹیمٹ کرتا ہے کوشش کرتا ہے اپنی جان لینے کے لیے تو اس سے پہلے وہ سیویر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے وہ سٹریس میں ہوتا ہے وہ مشکل میں ہوتا ہے اس کے ذہن میں ابنارمل تارس آتے ہیں سوچے آتی ہیں یا کوئی منٹل ہیلتھ ڈیزیز ہوتی ہیں اور یہ کیا کرتا ہے اس میں ایک پرسن اتنا ابنارمل ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے سوسائیڈ اٹیمٹ کرتا ہے تو منٹل ہیلتھ نرسنگ میں سوسائیڈ کے یونٹ میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ سوسائیڈ کے ریزن کیا ہیں کہ کون کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے ایک پرسن سوسائیڈ کی طرف جاتا ہے اس کی رسک فیکٹر کون کون سے ہے وہ کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں یا کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ایک پرسن کو سوسائیڈ کے رسک میں لے کر آتے ہیں اس کے بعد سوسائیڈ کے قاضیس کون کون سے ہیں وہ کون کون سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک پرسن اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا آپ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم سوسائیڈ کو کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں اس طرح سوسائیڈ کے اگر تارس کسی پرسن کو آتے تو ہم اس کی کس طرح ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو اس تمام ڈیٹیل کو مینٹل ہیلتھ نرسنگ کے اس یونٹ سوسائیڈ میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے جس کے بعد آپ لوگوں کے لیے انتہائی ایزی ہو جائے گا کہ اگر ایک پرسن ڈپریشن وغیرہ میں ہے تو آپ اس سے اگر ہسٹری لے یا اس سے انٹرویو لے یا اس سے بات چیت کریں تو آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اس پرسن میں سوسائیڈل تارس تو نہیں آ رہے سوسائیڈ اٹیم کی طرف تو یہ پرسن نہیں جا رہا اور اسی کے ساتھ اس یونٹ کے جو ایمپورٹن پائنٹس ہیں جو ایم سیکیوز میں آ سکتے ہیں تو ہم ان پائنٹس کو بھی منشن کریں گے تاکہ آنے والے ایکزیمز میں آپ کے لیے آسانے ہو اس یونٹ کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے پارٹ فسٹ کا ویڈیو لیکچر یہ ہے جس میں ہم نے اس یونٹ کے ہاف کور کیا ہے اس یونٹ کا ریمیننگ پارٹ آلرڈی میری یوٹیوب چینل پر موجود ہے جس کی ویڈیو کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو وہیں سے جا کر آپ اس یونٹ کے سیکنڈ پارٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں سوسائیڈ یونٹ کو سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے کہ سوسائیڈ is the act of deliberately taking one's own life اگر ایک پرسن جان بوجھ کر اپنی جان لیتا ہے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سوسائیڈ سوسائیڈل بیہیوئر is any deliberate action with potentially life threatening consequences such as taking a drug overdose سوسائیڈل بیہیوئر کے کہتے ہیں deliberate action اس action کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر لیے جائیں تو آپ کا کوئی بھی ایسا جان بوجھ کر لیا گیا حرکت جو آپ کے life کو خطرے میں ڈالے تو وہ کہہ کرتا ہے اس کو سوسائیڈل بیہیوئر کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر جا کر کسی جو ہیں بجلی کے تار کو ہاتھ لگائے جو کہہ ہو جو expose ہو صحیح ہے یا آپ جان بوجھ کر دریا میں چلانگ لگاتے ہیں آپ کو تیرنا نہیں آتا جان بوجھ کر آپ جو ہے فورت فلور سے چلانگ لگاتے ہیں جان بوجھ کر آپ میڈیسن زیادہ amount میں لے لیتے ہیں جان بوجھ پر آپ پہ fire کرتے ہو تو یہ تمام کی تمام ایسی بیہیوئر جو آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں اس کو سوسائیڈل بیہیوئر کہتے ہیں لیکن وہ بیہیوئر آپ کے اون ایکشن ہونے چاہیے آپ کے خود جان بوجھ کر ہونے چاہیے جس کا آپ کو علم ہو تو اس طرح کی بیہیوئر کو سوسائیڈل بیہیوئر کہتے ہیں اب ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ آف سوسائیڈل بیہیوئر ہیں فرسٹ کیا ہے سوسائیڈل ایٹیمٹ سوسائیڈل ایٹیمٹ اس کے نام سے زائر ہے کہ جب ایک پرسن جان لینے کی کوشش کرتا ہے it involve a serious act such as taking a fatal amount of medication and someone intervening accidentally without the accidental discovery the individual will be dead فرسٹ آفڈا کہہ ہے سوسائیڈل ایٹیمٹ ہے ایک پرسن جان لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہہ کرتا ہے وہ ایک زیادہ amount میں medicine لے لیتا ہے سہیے اگر گھر میں کسی نے اس کو دیکھ لیا یا گھر میں کسی کو پتا چل گیا اس کے نیر کسی کو پتا چل گیا اور time پہ اس کو hospital لے گا یا وہاں پہ کوئی intervention کی تو وہ بچ جاتا ہے otherwise اس کی death ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس سوسائیڈل ایٹیمٹ میں آتا ہے مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے اس نے رسی جو ہے نچچ کے ساتھ باندھی اب وہ خود کو پانسی دے رہا ہے صحیح ہے یا خود کو لٹکانا چاہ رہا ہے تو اگر آپ نے دیکھ لیا یا موقع پہ کوئی آگیا اس پہ تو وہ بچ جاتا ہے otherwise اس کا سوسائیڈ ایٹیمٹ اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جان چلی جاتی ہے تو یہ بھی ایک کیا ہے سوسائیڈل بیہیوئر کا ایک فاب ہے کہ ایک پرسن خودکشی کی کوشش کرتا ہے سیکنڈ ہے سوسائیڈل گیسچر سوسائیڈل گیسچر کسی کہتے ہیں denote a person undertaking an unusual but not fatal behavior as a crime for help or to get attention سوسائیڈل گیسچر یہ ہے کہ ایک پرسن اپنے آپ کو اس طرح شو کرتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے والا ہے مثال کے طور پہ ایک بندہ اوپر چھڑ جایا اور نیچے لوگوں کو کہے کہ میں خود جان دے دوں گا اور آپ لوگ میری بات نہیں مانتی یہ اور وہ تو یہ کیا ہے یہ سوسائیڈل گیسچر ہے تو سوسائیڈل گیسچر یہ ہے کہ وہ خود کو اس طرح pretend کرتا ہے کہ وہ ابھی سوسائیڈ کرنے والا ہوتا ہے تو یہ جو ہیں یہ اتنا fatal behavior نہیں ہے مثال کے طور پہ وہ چلاتا ہے کہ میں یہ کر جاؤں گا میں وہ کر جاؤں گا یہ ہم سوسائیڈل اٹیمپ میں شمار نہیں کرتے سوسائیڈل اٹیمپ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے مطلب اب اوپر چڑ گئے اب وہ چلانگ لگا لے گا لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں اوپر چڑ جاؤں گا اور یہاں پہ اس طرح چلانگ لگا لوں گا یا وہ رونا سٹارٹ کر لیتا ہے تو وہ سوسائیڈل گیسٹر میں آتا ہے اس کے بعد کیا ہے سوسائیڈ گیمبل سوسائیڈ گیمبل کیسے کہتے ہیں is for example to ingest a fatal amount of drug with the belief that family member will be home before death occur patient gamble their lives that they will be found in time and that the discoverer will save them سوسائیڈل گیمبل کہتے ہیں جوا کو تو یہ ایسے جوا کے لیتا ہے مثال اس کی یہ ہے کہ ایک پرسن کہہ کرتا ہے کہ وہ میڈیسن اوورڈوز کر لیتا ہے مطلب بہت زیادہ میڈیسن کا لیتا ہے اس اس سے کہ مجھے توڑی سی الٹی آئے گی یا توڑا سا میرا طبیعت خراب ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر گھر والے ڈریکل مجھے ہاسپیٹر لے جائیں گے اور میرے ٹریٹمنٹ ہو جائے گی لیکن میں گھر والوں کو ڈرا دوں گا یا گھر والوں سے جو ڈیمانڈ پورا کرنا ہے وہ میں پورا کر لوں گا تو وہ سوسائیڈ گیمبل اس کے کہتے ہیں اب اس میں خطرہ کیا ہوتا ہے اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر گھر والوں کو ٹائم پہ پتا نہ چلا یا آپ کو ہاسپیٹر ٹائم پہ نہ لے گئے یا پراپر انٹروینشن آپ میں نہیں ہوئے تو آپ کی جان جا سکتی ہے میکسیمم کیسز جب ہم ہاسپیٹر میں ہوتے تو وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ جس نے سوسائیڈ اٹم کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ پھر خود بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی ڈیت نہ ہو لیکن تب کچھ نہیں ہوتا کچھ ہم نہیں کر سکتے تو یہ کہتے ہیں یہ سوسائیڈ گیمبل کہتے ہیں کہ ایک پرسن سوسائیڈ اٹم کرتا ہے اس نیت سے کہ میرے گھر والے یا میرے نیر ون مجھے بچا لیں گے اب اگر انہوں نے بچا دیا تو پھر وہ جو ہیں وہ اس کی جان بچ جاتی ہے لیکن اگر توڑی سی ان سے مطلب دیر ہوئی تو اس طرح اس پرسن کی جان چلی جاتی ہے اس کو سوسائیڈ گیمبل کہتے ہیں اب آپ کے ایم سی کیوز میں اس طرح آ سکتا ہے کہ ایک پرسن اس طرح کا بیہیوئر شو کرتا ہے سوسائیڈل کہ جو کی اتنا زیادہ فیٹل نہیں ہوتا یا ہیلپ کیلئے کرائی کرتا ہے یا لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنے کیلئے کرائی کرتا ہے تو وہ سوسائیڈ گیسچر میں آتا ہے یا کوئی اس پرسن جو ہے اس بیلیف کے ساتھ وہ سوسائیڈل آٹیم کرتا ہے کہ گھر والے مجھے ٹائم پہ بچا لیں گے تو وہ سوسائیڈ گیمبل میں آتا ہے تو یہ آپ ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں اب ہمارے پاس ہیں کامپوننٹ آف سوسائیڈل آئیڈیشن سوسائیڈل آئیڈیاز جو لوگوں کو آتے ہیں تو اس کے کامپوننٹ کیا ہے فرسٹ ہیں انٹینٹ انٹینٹ یا انٹینشن سبجیکٹیو ایکسپیکٹیشن انڈ ڈیزائر فار ایسلف ڈسٹرکٹیو ایکٹ تو اینڈ انڈین انٹینشن کہتے ہیں اس کو سیمپلی ہم یہ بھی کہتے ہیں ارادے کو کہ ایک پرسن اگر سبجیکٹیو اس کی ایکسپیکٹیشن ہے یا اس کا ارادہ بن گیا ہے یا اس کا ڈیزائر ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنی لائف کو ختم کر لے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹینٹ یا انٹینشن کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو کسی پرسن کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میں اپنی لائف کو ختم کر لوں اس کے بعد سیکنڈ کامپوننٹ سوسائیڈل آئیڈیشن کا کیا ہے لیتیلیٹی لیتیلیٹی کہتے ہیں خطرناک کہ جو سوسائیڈ اٹیمپ آپ کرتے ہو تو آپ کا طریقہ کتنا خطرناک ہے اپجیکٹیو ڈینجر ٹو لائف اسوسییٹیڈ ویڈ اسوسائیڈ میتڈ آر ایکشن جو آپ کا سوسائیڈ میتڈ ہے یا جو ایکشن ہے تو وہ کتنا خطرناک ہے تو اس کو ہم لیتیلیٹی کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ایک پرسن ڈیریک اپنے آپ کو شیوٹ کرتا ہے اور دوسرا پرسن کیا کرتا ہے وہ میڈیسن اوورڈوز کرتا ہے تو جو ڈیریک شیوٹ کرنے والا ہیں اس کا طریقہ سب لیتل ہیں ڈینجرس ہیں اس پرسن سے جو میڈیسن یوز کرتا ہے میڈیسن اوورڈوز کرنے جا رہے ہیں تو لیتیلیٹی کہتے ہیں سیویریٹی کو کہ آپ کا جو میتڈ ہے سوسائیڈ کا وہ کتنا ڈینجرس ہیں لیتیلیٹی is distinct from and many not always coincide with an individual expectation of what is میڈیکلی ڈینجرس کیا ہوتا ہے کہ لیتیلیٹی ضروری نہیں ہے کہ اس پرسن کو پہلے سے پتا ہوگا کہ یہ کتنا اس کے لئے لیتل ہے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پرسن جو ہیں کیا کرتے ہیں میڈیسن لے لیتے ہیں اس ارادے سے کہ جی اس سے میری ڈیت نہیں ہوگی لیکن توڑی بہت میری طبیعت خراب ہو جائے گی تو لوگار والی مجھے توجہ دیں گے اور وہ کیا ہو جاتا ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے اس سے اس کی ڈیت ہو جاتی ہے تو لیتیلیٹی کیا ہے یا کسی بھی سوسائیڈ اٹیم کی یا سوسائیڈ میتڈ کی جو سیویریٹی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ انڈیوجل ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کونسائیڈ کریں کبھی کبھار اس کے ایکسپیکٹیشن سے آگے بھی وہ چلی جاتی ہیں اور اس نے جو سوچا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے میں میری ڈیت ہوگی وہ دس پندرہ بیس منٹ میں جو ہے نا اس پرسن کو ختم کر دیتی ہیں صحیح ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ڈگری آف ایم ویلنس ڈگری آف ایم ویلنس کسے کہتے ہیں ایم ویلنس کہتے ہیں شدت کو تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ویش ٹو لائے ویش ٹو ڈائی کہ آپ کتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ زندہ رہے یا کتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ مر جائیں مثال کے طور پر ایک پرسن ہے کہ وہ سوسائیڈ سوسائیڈل تارٹس اس کو آ رہے ہیں اگر اس کا جو ہے ویش ٹو ڈائی زیادہ ہے تو وہ بہت جلدی اور اگریسیو سے اگریسیو وائلنس سے وائلنس طریقہ یوز کرے گا سوسائیڈ اٹیم کا لیکن اگر ایم ویلنس ایم ویلنس وغیرہ یا ویش ٹو ڈائی اس کی کم ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ جو ہے میڈیسن یوز کر سکتا ہے یا جو ہے کچھ ٹیم بعد مطلب سوسائیڈ کر سکتا ہے تو ڈیوریشن بھی کم ہو سکتی ہے پری سوسائیڈ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا میتڈ بھی اتنا وائلنس نہیں ہوگا لیکن اگر ڈگری آف ایم ویلنس وہ ہائی ایم ویلنس کے ساتھ ہیں کہ میری ڈیت جلدی سے جلدی ہو جائے مطلب جو زیادہ ڈیپریشن میں ہوتے ہیں سیویر ڈیپریشن وغیرہ میں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے پھر ان کا طریقہ بھی اسی کے مطابق اگریسیو ہوتا ہے اس کے بعد انٹینسٹی تو انٹینسٹی بھی کسی اس میں آتی ہے آپ کے اس میں آتی ہیں لیتیلٹری میں تقریب بناتی ہے کہ آپ کا مثال کے طور پر ایک پرسن جو ہے وہ ٹین ٹیبلٹ یوز کرتا ہے اوورڈوز ہو جاتا ہے ایک پرسن تیس چالیس ٹیبلٹ لے لیتا ہے تو اس جو تیس چالیس والے ہیں تو اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے مطلب اس کی جو ایفیکٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا تیزی سے ہوگا اس کے بعد فریکونسی تو فریکونسی بھی ہونی چاہیے مطلب لوگ کہتے ہیں اس نے دو دفعہ جو ہے نا سوسائیڈ اٹم کیا ہے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے تین دفعہ کیا تو یہ فریکونسی بھی اس میں آتا ہے اس کے بعد پریزنس اور ایپسنس اف سوسائیڈ نوٹ تو کچھ لوگ جو کیا ہوتے ہیں نوٹ چوڑ جاتے ہیں سوسائیڈ نوٹ لکھتے رہے ہیں کہ جی میں خود اس طرح کر رہا ہوں میں اس وجہ سے مجبور تھا اس نے مجبور کیا یا میں میں جو ہے نا خودکشی کرنے جا رہا ہوں اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں اس طرح کچھ جو ہے سوسائیڈ نوٹ بھی چوڑ دیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے ڈیٹرینٹس ڈیٹرینٹس کسے کہتے ہیں ڈیٹرینٹس ان اس کو کہتے ہیں سپورٹس کو کہتے ہیں جو کسی بھی پرسن کو سوسائیڈ سے روک سکتی ہو تو فیملی ہے تو فیملی میمبر اگر آپ کو توجہ دیتے ہیں وہ اس طرح جو ہے پرسن کا پتہ چل جاتا ہے تو اس پہ نظر رکھتے ہیں اسلحہ وغیرہ کو سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی سورس نہیں چوڑتے جس سے وہ پرسن سوسائیڈ کر سکتا ہے تو یہ بھی ڈیٹرینٹ پہ آتا ہے یہ بھی آپ کو کہہ کرتا ہے پریونٹ کر سکتا ہے اس کے بعد ریلیجن تو جس طرح آپ کو پتہ ہیں مسلم جو ہے اسلام میں سوسائیڈ حرام ہے خودکوشی حرام ہے سرئیے تو ریلیجن بھی ہمیں خودکوشی سے روکتا ہے اس سے علاوہ پازیٹیو تیرپیوٹک ریلیشن اگر کسی کہا ہو آپ کے گھر میں کوئی اس طرح ہو جو آپ کی پراپر کونسلنگ کرے اگر ہزبینڈ ہے تو وائف پراپر کونسلنگ کرے وائف ہے تو ہزبینڈ کونسلنگ کرے اس طرح آپ کا سپورٹ سسٹم پازیٹیو ہو ورسائیڈ پہ بھی آپ کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہو تو اگر آپ کو سپورٹ وغیرہ ملے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سوسائیڈ سے روک سکتی ہیں تو ان کو ڈیٹرینٹس کہتے ہیں صحیح ہے یہ ایک ایک چیز میں آپ کے امسیکیوز میں آ سکتی ہیں کیونکہ یہ ڈیفینیشن ٹائپ ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے اب ہمارے پاس یہ میترز آف سوسائیڈ کی سوسائیڈ کی کون کونسے طریقے ہوتے ہیں جس کے دروں لوگ اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں دیکھو ایک کیا ہوتا ہے ایک بہت زیادہ خطرناک یا ایگریسیو یا فیزیکلی جو ہم کرتے ہیں صحیح کہ ایک بندہ آکے جو ہے نا اپنے آپ پیٹ میں چوری مار لیتا ہے ایک بندہ آکے خود کو شوٹ کر لیتا ہے ایک بندہ اوپر چڑھ کے جو ہے نا بیلڈنگ سے چڑھ کے چھلانگ لگا لیتا ہے ایک پرسن جو نے کمبی پہ چڑھ کے جو ہے نا تاروں کو ہاتھ لگا لیتا ہے آگ بڑک جاتی ہے وہ اس کے ڈیٹ ہو جاتی ہے ایک پرسن کہے خود کو آگ لگا لے تو یہ وائلنٹ طریقے ہیں بہت زیادہ ایگریسیو فیزیکلی صحیح ہے ایک نان وائلنٹ ہوتے نان وائلنٹ کیا ہے ایک پرسن نے کہا کہ پویزن لے لیے خاموشی سے جا کے پویزن خوراک میں بن کر کے کھا لیے یا جو ہے نا کوئی میڈیسن پڑی ہوئی تھے وہ بلڈ پیشر کے وہ بہت زیادہ میڈیسن اس نے کھا لیے تو وہ پھر نان وائلنٹ میں آتا ہے صحیح ہے اس کے بعد میل آر مور لائکلی آپ کے مسیکیوز میں یہ آ سکتا ہے کہ کونسا بیہیویر وائلنٹ ہے کونسا وائلنٹ نہیں ہے کوئی بھی سینیریو آپ کے پاس وہ دے سکتا ہے ایک پرسن تھا یہ تا اس کے گھر میں اسلاح پڑا ہو تو اس نے اسلاح یہ آپ نے آپ کو فائر شوٹ کیا تو یہ کونسا بیہیویر نہیں تو یہ وائلنٹ بیہیویر صحیح ہے میل آر مور لائکلی تو چوز وائلنٹ میترد ویچ پرابیبلی ایک آنٹ فار دی فیک دیٹ سوسائیٹ اٹم بائی میل آر مور لائکلی تو بی کمپلیٹیڈ میلز جو ہوتے ہیں تو وہ کہہ کرتے ہیں وہ اکثر وائلنٹ میترد یوز کرتے ہیں اور یہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جتنے بھی میل سوسائیٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے میکسیمم میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں صحیح ہے تو وہ ریزن یہ ہے کہ میل وائلنٹ بیہیویر یوز کرتے ہیں وائلنٹ میترد میترد یوز کرتے ہیں ہمیشہ خطرناک میترد یوز کرتے ہیں many societies involve a fire arm this is especially true in elderly men in which 80% of society are performed with gun کیا ہوتے ہیں اور وائلنٹ میں میکسیمم کیا ہوتے ہیں fire arm سے ہوتے ہیں fire arm کا مطلب کیا اپنے آپ کو گولی سے مار دینا shoot کرنا اس کو fire arm کہتے ہیں صحیح ہے fire arm تو اکثر 80% تک جتنے بھی ینگ لڑکے وہ کیا کرتے ہیں وہ سوسائیٹ کرتے ہیں تو وہ gun سے خود کو shoot کرتے ہیں اور میکسیمم کی کیا ہو جاتی ہیں death ہو جاتی ہیں تو یہ کیا ہیں یہ methods of society ہیں societal methods یہ آپ لوگوں کو نئی نئی چیزیں لگتی ہیں اور آپ لوگوں کو جب بھی آپ کے مطلب آس پاس پڑتا چلتا ہے تو وہ person جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ already اس کی death ہو چکی وہ تھی جس نے سوسائیٹ کیا ہوتا ہے جب آپ لوگ hospital میں ہوں گے emergency میں یا اس طرح آپ surgical ward میں یا نیورو surgery میں یا آپ ICU اغیرہ ہوئے تو وہاں پہ آپ کے پاس اس طرح کے بہت سے cases آئے گے ان کے کافی جو ہیں کیا ہوتی ہیں different ان کی stories ہوتی ہیں جو آگے آ رہا ہے جس میں ہم پڑھیں گے کی reason کیا ہے سوسائیٹ کیسے یہ اب پہلے تو ہم نے پڑھا methods جو ہیں violent and white جو types تھے اب پاکستان میں کون کون سے methods اب تک record ہوئے ہیں سوسائیٹ attempt کے تو the principal mode of choice among those who attempt was household poison 40% تک لوگ جو ہیں نا وہ household poison وغیرہ use کرتے ہیں جس طرح مطلب یہ گندم کی گولیاں ہو گئی جو گندم میں لوگ رکھتے ہیں یا چوئے مار دوائیاں ہو گئی یا اس طرح اور بھی زہر ہو گیا تو وہ use کرتے ہیں pesticide 27% تک لوگ pesticide use کرتے ہیں جو جڑی بوٹھیوں کیلئے use ہوتا ہے تو کسانوں وغیرہ کے گروں میں پڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور suicide پھر اس طرح pesticide وغیرہ use کر لیتا ہے اس کے بعد followed by hanging 12% جو ہیں وہ hanging کرتے ہیں مطلب کیا ہے خود کو لڑکا دیتے ہیں shooting خود کو shoot کر دی 11% cutting and burning and drawing oneself cutting کیا ہے کوئی اپنا نفس کٹ لیتے ہیں یا کوئی جو اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں یا کوئی دریا وغیرہ میں چلانگ لگا لیتے ہیں تو 2% تک ہمارے پاس اس طرح کی ڈیت ہوتے ہیں the remaining modes used were electrocarsion hit by train car etc which accounted for 14% of attempted suicide اور ہمارے پاس 14% میں اس طرح تھے کہ کوئی جو ہے نا electricity کو ہاتھ لگا کے خود کو ختم کر دیتا ہے کوئی جو ہے نا train کے آگے آ جاتا ہے یا کسی گاڑی کے سامنے روٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تیز گاڑی آتی خود بخود اس کے سامنے چلا جاتا ہے کہ اس کی ڈیت ہو جائے تو گاڑی تو اس اوپر چڑھ جاتی ہیں تو اس کی ڈیت ہو جاتی یا train سے بھی لوگ زیادہ suicide کرتے اکثر یہ انڈیا سائٹ پہ لوگ train وغیرہ کے سامنے زیادہ suicide وغیرہ کرتے کیونکہ پاکستان میں train already بہت زیادہ کم ہے نا اتنے زیادہ نہیں تو یہ اس وہاں پہ جہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ یہ بھی طریقہ کار use کرتے ہیں تو یہ وہ method ہیں پرسنٹیج کے لحاظ سے جو پاکستان میں لوگ suicide کے لئے use کرتے ہیں صحیح اب suicide کا incident rate کتنا ہے world wide تو according to national institute of mental health society is a major preventable public health problem دیکھو جو ہمارے پاس national institute ہے جو mental health کا تو وہ یہ کہتا ہے کہ society یہ اس طرح کی mental health کی condition ہے جس کو ہم prevent کر سکتے ہیں صحیح یہ کونسلنگ وغیرہ جو آگے جو نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے discuss کیا ہے کہ society کو ہم کی طرح prevent کریں گے اس کی treatment کیا ہوگی صحیح تو society ایک ایسا public health problem جس کو ہم prevent کر سکتے in 2004 it was the 11th leading cause of death in US accounting for 30 34 39 deaths جو ہیں کیا ہیں کہ 2004 میں US میں جو research ہوا تھا تو کیا ہے کہ یہ 11 cause leading cause of death تا گیروا cause جتنی بھی death ہوتے ہیں اس میں گیروا جو تھا وہ society کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس میں 32 449 لوگ جو وہ death جو ہیں وہ society attempt سے ہوئے تھے 2004 میں the overall rate was 10.9 deaths per 100 per one people and estimated 8 to 25 attempted suicide occur per every society death کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے بعد جو overall rate اگر آپ کہہ دے تو ہر ایک لاکھ میں سے 10 اشاریہ 9 death جو ہیں وہ society سے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ہر societal death کے ساتھ 8 سے لے کے 25 تک societal attempt بھی ہوتے مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح ہیں جو society attempt کر لیتے لیکن موقع پر ان کو intervention کیا جاتا ہے ان کیا ہو جاتا ہے ان کو ریوٹ کیا جاتا ہے تو کیا ہے کہ ہر society death کے ساتھ 8 سے 25 attempted وہ society کی مثال کے طور پر دس لوگ اگر ایک جگہ پہ ہیں جو society کے وجہ سے مر چکے ہیں تو دس کے ساتھ ساتھ 30 40 اس طرح کے لوگ بھی ہوں جنہوں نے society attempt کیا ہو لیکن کیا ہو ہے ان کو بچا لیا گیا ہو صحیح تو یہ incidence ہے کس چیز کا society کا اب اگر یہی statistic پاکستان میں دیکھ لیں تو پاکستان میں کیا ہے کہ ان پاکستان society rate have increase over the few years and a great majority of them among the youth of this nation to this طرح simple لکھ ہو ہے کہ آنے والے سالوں میں جو ہیں پریویس جتنی بھی یہ 5 150 تک پہنچ 2000 میں this weaker jump 4 fold in 2001 when 2003 86 societal cases were reported suggested that approximately 6 to 7 societies occur everyday in پاکستان سہی 2001 میں جب research ہوئی تو اس میں یہ percentage بہت زیادہ بڑھ گئی اور 2336 لوگ انہوں نے کہ societal case report ہوئے اور اس ریٹ کے مطابق تقریبا ایک دن میں پاکستان میں 6 سے لے کے سات تک لوگ societies کرتے ہیں خود کشی کرتے ہیں these figures are recognized report from the different sources yet the number of unreported societies is an unknown factor hence the actual figure may be as high as 10 societies per day which would translate to over 3500 societies in further more forthcoming year to کیا ہے کہ یہ وہ report ہیں یہ وہ cases جو report ہوئے ہیں اب اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مطلب گاؤں میں لوگ society کر لیتے ہیں اور پھر وہ report نہیں ہوتے صحیح ہے اس کو مطلب ویسے دفنہ دیا جاتا ہے مطلب اس کو report نہیں ہوتا کس نے society کیوں کی تا کی تا ہزار لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو society کی وجہ سے جن کی death ہوتی ہیں تو یہ statistics ہیں society کا کہا پہ پاکستان میں society rate اور فرسٹ پارٹ کا جو وومن ورسیز من ایٹریز فار society تو جو society کے مطلب وہ میترز ہیں اس میں کیا ہے کہ فائر آم سے تقریبا میل جو ہیں 57 پرسنٹ آف میل جو ہیں وہ فائر آم کے تو اپنے آپ کو شوٹ کر کے اپنی لائف کا خاتمہ کرتے ہیں اور یہ فیمیل میں 32 پرسنٹ صحیح جو فائر آم کی تو خود کو مطلب اپنی ڈیت کراتے ہیں اپنے آپ کو مارتے ہیں صحیح فائر آم کہتے ہیں شوٹ گن سے گولی سے مانا اس کے بعد سفوکیشن خود کو ہنگ کرنا تو 32 پر 23 پرسنٹ میل اور 20 پرسنٹ فیمیل میں یہ طریقہ کار یوز ہوتا ہے اپنی زندگی ختم کرنے کا اور پویزننگ کیسیز جو ہیں وہ میل میں 13 پرسنٹ لیکن فیمیل میں 38 پرسنٹ تو جس طرح اس سے پہلے ہم نے پڑا کہ میل ہمیشہ وائلنٹ میترد یوز کرتا ہے تو اس لئے فائر آم جو ہیں یہ کیسیز میل میں زیادہ تھے بنیزبت فیمیل کے صحیح جبکہ ہمارے پاس جو پویزننگ ہے تو وہ کیسیز فیمیل میں سوسائیڈ میترد زیادہ ہے بنیزبت میل کے صحیح تو یہ سلائیڈ آپ ایم سیکیوز کیلئے یاد رکھ لیں اس میں سے آپ کا ایم سیکیوز آ سکتا ہے پریویس میں نے دیکھ تھا یہ فائر آم والا میل میں کتنے پرسنٹ فائر آم کی وجہ سے ہوتے ہے تو یہ سوسائیڈ یونٹ کا فسٹ پارٹ اس کا ریمیننگ پارٹ آرڈی میری یوٹیوب چینل پر موجود ہے جس کی ویڈیو کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو وہی سے جا کر آپ اس یونٹ کا سیکنڈ پارٹ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اور لیکچرز کیلئے جو بھی لیکچرز ہو اس کی لئے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنی والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ایڈ دین آپ کو کہتے ہیں کہ سوسائیٹ سے خود کو بچائیں اور آپ کے ریلیٹیڈ آپ سے جو بھی لوگ ہیں جو اس طرح کے تاٹس وغیرہ کے ساتھ آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں اور ان کو سمجھائے کہ سوسائیٹ کیا ہے یہ ایک حرام ہے یہ ان ایک سیپٹیبل بیہیویر ہے اوکی تینک یو